مامو کو سالہ کہتے ہیں آج سالہ کہنے کا روادہ ختم ہو گیا کیا کہتا ہے جنیت کا مامو اپنے بیٹے کے حمالت دیکھ لئے زینب کا مامو سالہ کہنا کیوں چھوڑ دیا احمد آباد والے سنو اب سب لوگ سنو کیوں کہنا چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا کہ ایک ایک آدمی کے پاس دو دو ہزار سالہ ہے کس کس کو سالہ کہے گا یہ وہ بڑھا ملا پتنا شہر میں چھائی پی رہا تھا ہوتل پر چسمہ یہاں لٹک رہا تھا تو ہم نے کہا بڑھے سے کہو چچا چسمہ اوپر کرو نا کیسے پہنے ہو گل جائے گا زمین میں پھوڑ جائے گا تو بلو با چسمہ کو اوپر کیا کہتا ہے ملانا دیکھیں اوپر کر لیتے ہیں سالہ نچے چلا رہا تھا ہم نے کہا بڑھے سے گریب بڑھے چسمہ ہے کہ تری بیوی کا بھائی ہے کیا ہوا بیوی کے بھائی کو نہ سالہ کرتے ہیں کہا کہ ہاں چسمہ کو سالہ کرتے ہیں بیوی کے بھائی سن لے نا بیوی اگر سن لے تو پھٹ لگا دیگی کس کے کہ ہمرا بھائیا کو کہاں کہاں گھوماتا ہے یہ لوگ بارحال سالہ وہ بڑھے کر رہا ہے جو بڑھے سالہ چسمہ کو بھی سالہ کرنا ہو بڑے نے کہا قسم خدا کی مرامت لور امان اب ہم کبھی بھی سالہ بیوی کے بھائی کے علاوہ کسی کو سالہ نہیں کہیں گے ہم بھی ہمارے شاگر سے کہا کہ ایسا کر بڑے کے چپل کو ادھر سے ادھر کر دو دیکھیں سچی قسم کھایا کہ جھوٹی قسم کھایا ہے بارہ آل ادھر سے ادھر کر دیا بڑے جب جانے لگا تھا چپل تلا سلا ایک ملی ایک نہیں ملی تھا کہا کہتا ہے اے وہاں یہ سالہ کا ابھی تو آپ کہیں کہ سالہ کبھی نہیں کہیں گے اب تو چپل کو مولانا گلٹی سے نکل گیا اب کہیں گے تو ہمارا پیڑا مر جائے نہیں کہیں گے بتاؤ جو چپل کو سالہ کرتا ہو شنڈی کو چالک کرتا ہو جی وہ تو جاہل تھا وہ تو جاہل تھا میرے گزر کو اڑیسا میں ایک مولانا اسٹے سے تقریب کر کے اترا ہمارا نمبر آیا جا رہے تھے مولانا جا رہے تھے اسٹیج کے نیچے کچھ تلاس رہے تھے ہم نے کہا مولانا حنیف صاحب کیا ہوا اسٹیج کے نیچے تو اپنے لوگوں کی جگہ تو اوپر ہے مولانا بربر ہو گیا ہم تقریب تو کر لیا آپ کا نمبر ہے ہم نے کہا کیا ہوا کہا نو سر روپے میں سنڈیل خریدے تھے ہم نے کہا کیا ہوا ہم نے کہا کیا اللہ مولانا او مولانا اس سنڈیل ہے کہ آپ کی بی بی کا بھائی ہے بتاؤ تو کیا کر رہے ہو کیا قضب بھا رہے ہو مولانا ہو کر دے جب سنڈیل کو سانا کر رہا ہے تو کیوں ہوگا ایک یوپی کے مولانا کا خط اس وقت بھی میرے جیب میں ہے کہا مولانا مطلوب الرحمان اپنے بیہار کی ایک گالی کو چھوڑا دو کہ بہت سواب ملے گا وہ سواب یہی تھا تو انگلیش میں لکھے میں سالا سالا ہمیں کو سالا کہے گا سالا یعنی سالا یہ لکھے میں مولانا ہم نے کہا کوشش کریں گے ہمارے بیہار کے لوگ یہاں بھی بہت ہیں کون کون بیہار کے لوگ ہاں تڑھائیے تو ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لوگیں بیہار میں اس وقت تک بیہار بہار نہیں آئے گا جب تک سالا کھانا نہیں چھوڑو گے کہو انشاءاللہ چھوڑ دیں انشاءاللہ کل سے چھوڑ دینا ہے اتنی بریانان ہے کہ بہت بیڑے کو سالا کھا رہا ہے بیٹا اپنے چھجا کو سالا کھا رہا ہے چھجا اپنے بھبیجے کو سالا کھا رہا ہے کاشتار کھیت میں حل چلانے جا رہا ہے بیل کو پیلے چلائے گا اس کے بعد نہیں چلے گا بیل تو مالے گا کس کے کہے گا سالا نہ چل دی مال میں بیل بھی بی بی کا بھائی بنا ہوا ہے بیل کو جب بی بی کا بھائی بنا ہوا ہے بیل دوبال ہے گرمی کے مہینے میں آگر میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھا اچانک کتہ آ گیا تو بی بی کو کہتا ہے جنڈالا تو جنڈالا وہ بیچاری بی بی کو پتہ کر جائے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے تو جنڈالا کے دیگی ہی نہیں کیا کیا کھانا چھوڑ کے مانا کس کے پیچھے کتہ کیا کہتا بی بی کو لگلے سالا کے پیچھے پھول مال میں کہ کتہ بھی بی بی کا بھائی بنا ہوا ہے کتہ بھی بی بی کا بھائی بنا ہوا ہے اس لئے میرے مجربوں میرے دوستوں میرے پیارے بھائیوں چھوڑنا ہے میرے نبی نے فرمایا نیک بی بی وہ ہے جو شہر کے جذبات کا خیال لگے حکم دے تو بان مال لے ان اکسمالیا وررتو اگر قسم کھا لے تو قسم کو بی بی نبھا دے شای کرے نبھا دے بازار میں ملقات ہوگئے اس سالہ سے اسی سالہ پر بات چل گئی تھی شراب کیا ہوا تھا آپ نے کہا شراب چھوڑ دو نہیں چھوڑنگا چھوڑو نہیں چھوڑوںگا چھوڑو نہیں چھوڑوںگا میرا کیا بھی مار لے گا آپ اس کے پانو ہی ہے کہتا ہے کے ابے نہیں د bilmiyorum سنو قسم خدا کی میں تیرے گھر کبھی نہیں جاؤں گا اے قسم خدا کی اپنی بی بی کھانی تیری بھان کو تیرے کھر کبھی نہیں جان لے لیں spreading دو اور میں اپنے بچے کو یعنی تیرے بھانجا کو کبھی نہیں دان دوں گا قسم کھا کر کے گھر آ گیا گھر آ کر کہتا ہے یہ بیدہ ہے کہا کیا ہمیں قسم کھا لیا تیرے بھانجا جھگڑا ہو گیا کہا کیا ہو گیا کہ قسم کھا لیا کہ میں نہیں جاؤں گا میرا بچہ میں جائے گا تو نہیں جائے گی اپنے مہکنے جائے گی تیرا کیا پر اگر آنگا اگر نیک بیوی ہے اب منت نگر والی تقریر کو سنا ہے حضور کی حدیث کو جانتی ہے اور جھگڑا اُلی نہیں ہے اگر جھگڑا باز ہے تو کہے گی کہا تیرا قسم جائے شریع بھار میں کل میں اگر نہیں گئی اپنے باپ کے آتے ایک جمعن کی بیٹی نہ ایک جمعن کی بیٹی نہیں کل جا مرگے دکھلانے میں اپنے دھر اور اگر نیک بیوی ہوگی کیا بات کرتے میری خوشی آپ کے خوشی میرا غم آپ سے غم میرا جانا آپ کا جانا میرا جانا آپ آپ رس دن رکھی آپ کی قسم کبھی نہیں ٹوٹے گی جی نہیں جاؤ گی میرا بچہ نہیں جائے گا لیکن یہ قسم باقی رہے گی کبھی نہ کبھی ٹوٹے گی لیکن مصیقت پر ٹوٹے گی ایک دن گھر آیا بخواہت کو دیکھا رو رہی ہے دیو بیدہ کیوں رہی ہے کہا کیوں رو رہی ہے کہا میری ہمی نہیں بچے گی اور کسام کو نیوانا ہاں واللہ بلنس بیکارگیہ